السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں اکمال حمد صدیقی اور بات یہ کہ آج میری شاپر ایک ایسی کتاب موجود ہے یہ کتاب اگر آپ کے گھر میں ہو تو آپ کے ایک نہیں دونی ہزاروں مسئلہ حل ہو جائے آپ کو بہت سارے جگہوں کے چکڑنا کرنے پڑھیں بہت سارے لوگوں سے خوندر کے وظیفے اور مختلف چیزیں معلوم نہ کرنے پڑھیں آپ کے گھر میں کوئی چیز گم ہو گئی ہے آپ کو وہ اس کتاب کے ذریعے مل جائے گی آپ کے گھر میں کوئی بیماری ہے کوئی پریشانی ہے وہ اس کتاب کے ذریعے حل ہو جائے گی اس ایک کتاب کے ذریعے آپ کے وہ تمام کی تمام کام ہو جائیں گے ان کے لیے کبھی آپ کسی کو فون کرتے ہیں کبھی آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں کبھی کسی کو آپ پریشان کرتے ہیں کبھی کسی مسجد کسی مدرس ہے کسی روانی علاج کسی آستانہ کسی درگا پہ جاتے ہیں تمام کی تمام کام اس ایک کتاب سے حل ہو جائیں گے اور یہ کتاب اگر آپ اپنے گھر میں رکھ لیں گے تو آپ کی گھر کے بچے کو بھی آرام ہوگا آپ کے گارومار میں بھی پرکت ہوگی آپ کی گھر کی جو خواتین ہیں ان کے بھی بہت سارے مسئلے اس سے حال ہو جائیں گے کیونکہ اس میں خواتین سے ریلیٹڈ بھی بہت ساری چیزیں مولیں گے اب وہ کتاب کونسی ہے اور وہ کتاب آپ کو کیسے ملے گی آئیے میں اس کتاب کا انڈڈکشن بھی آپ کو دیتا ہوں اور آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ کتاب آپ کو بہت ساری کہاں سے مل جائے گی تو چلیے چل دیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب ہے کونسی جس کے اتنے سارے فوائد موجود ہیں جی بھائی تو جس کتاب کا میں تذکرہ آپ سے کر رہا تھا وہ کتاب اس وقت میرے سامنے موجود ہے مدنی پنچ سورہ مشہور قرآنی سورتوں درودوں روحانی اور ٹیپی علاجوں اور خجبدار مدنی پھولوں کا دلچس مدنی گلدستہ اس کتاب کا ہر گھر میں ہونا مفید ہے اب اس کتاب میں ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے اس کی تعریف کی اتنی اور میں نے یہ کہا ہے کہ آپ کے گھر میں یہ ہوگی تو سیکڑوں مسئلہ حال ہو جائیں گے تو آئیے اس کتاب کو دیکھتے ہیں اس کی فیرست میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتاب میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں اور یہ کتاب آپ کو کس طریقے سے فائدہ دے گی تو میں کتاب کھول رہا ہوں آپ کے سامنے یہ دیکھئے بھائی سب سے پہلے اس کے اندر جو بسم اللہ شریف کی فضیلت ہے اس پہ جو بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ جنات سے سامنا نقصیر پھوٹنے کا علاج سردرت کا علاج گھر کی حفاظت کا علاج دشمنی ختم کرنے کا وظیفہ مرس سے شفا کا وظیفہ چور اور اچانک موت سے حفاظت ابھی اتنی ساری چیزیں اس کے اندر صرف ایک اس کا جو فرسٹ چپٹر ہے اس کے اندر موجود ہے اس کے بعد تلاوت کے لئے آجاتے ہیں فضائلیں تلاوت میں بہت ساری صورتیں موجود ہیں ان کی بہت ساری فضیلتیں موجود ہیں یہ آپ ڈیٹیل میں یا کے جب اندر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ جالے گا یہ فضائل جو لکھے ہونا نو فضائل کہیں تین فضائل کہیں ساتھ یہ اتنے ایسے فضائل ہیں کہ آپ کو انشاءاللہ بہت ساری چیزوں سے یہ بچائیں گے اس کے بعد آجاتے ہیں ذکر اللہ پر تو یہ باطنی امراض جو ہیں آپ کے جل کی سختی گناہوں کے امراض ان سب سے بچانے کے لئے ہیں یہ سارے کے سارے وظیفہیں ہیں لکھے ہوئے ہیں اب دروش شریف پہ آجاتے ہیں دروش شریف جس میں ہر مسئلے کا حال ہے یہاں بہت سارے دروش شریف اس کتاب کے اندر موجود ہیں فیضانے دروش کے نام سے یہاں بہت ساری چیزیں موجود ہیں اب دعا پہ آجاتے ہیں دعا مومن کا تیار ہے دعا کی اہمیت اور دعاوں کے حوالے سے تفصیلی چیزیں یہاں پہ موجود ہیں دعا کے حوالے سے اب یہاں ہیں فیضانے اور آد امی طور پہ گھروں میں یہ جو چپٹر ہے اس کا جو اس کا یہ سیشن یہ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے رونے خوابوں سے نجات جانور کے کٹنے کا عمل فالج اور لکھوے کا وظیفہ کور اور پیلیے کا رزق سے ڈسک میں وسط کا کسی گم شدہ کو تلاش کرنے کا اس طریقے کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں تو پھر اس میں فیضانے نوافل ہیں کون کون سی صورتوں میں کہاں پایا آپ نے کون کون سے نفیل عدا کرنے یہ سب لکھا ہوا ہے اس میں روزے کے حوالے سے بھی لکھا ہوا ہے اور بہت ساری جس طریقے کی اس طریقے سے لکھے ہوئی ہیں اب ہم آ جاتے ہیں جو فیضانے اور آد اس کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ بھئی اس کے پڑھنے سے اور ان چیزوں سے بڑا آپ کو فائدہ ہوگا تو کون کون سے وظیفے ہیں کون کون سی دعائیں دیکھیں آپ یہ دعا علم اضافہ کی دعا ہے اور یہاں مسئلہ زیادہ کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا ہے اس میں جو ہے وہ مرک کے بانگ دینے وقت کی دعا ہے ستارہ چھوٹتے دیکھیں تو اس کی دعا ہے یعنی بچوں کے لئے گھر والوں کے لئے ایک مفید کتاب ہے بہت ساری دعائیں یہاں سے آپ یاد کریں گے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا جو فائدہ ہوگا وہ انشاءاللہ اپنے گھروں میں دیکھیں گے اس ساری کے ساری فیضانیں عورات کے اندر لکھا ہوا ہے اب دیکھیں جانور کے کارٹنے کا عمل لکھا ہوا ہے انہوں نے یہاں پہ جانور خدا نہ خاصتہ کسی کو کار جاتا ہے نارمل تھی باتیں باواسیر سے بچنے کا لکھا ہوا ہے فالج کا لکھا ہوا ہے حافظہ کو بڑھانے کا لکھا ہوا ہے آج کل بچوں کا حافظہ کمزور ہوگا ہے ذہن کھولنے کے لئے یہ بھی حافظہ کے لئے کوڑ کے لئے پی لیا جو بچوں کو ہو جاتا ہے بڑوں کو ہو جاتا ہے پی لیے کے لئے تلاش مواج کے لئے یعنی روزگار رسک تلاش کرنے کے لئے رسک کو بڑھانے کے لئے وہ ساتھ ہے رسک کے لئے بھی یہاں پر وظیفہ موجود ہے اس کے علاوہ محتاجی سے بچنے کے لیے ہیں یہاں دیکھیں وظیفہ لکھا ہوا ہے چوری سے محفوظ رہنے کے لیے ہیں یہاں وظیفہ لکھا ہوا ہے گمشدہ چیز دھوننے کے لیے ہیں اس کے لکھا ہوا ہے برائے کازہ ہے حجات کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کوئی حاجت ہے آپ کے دل میں کام کے حوالے سے بچوں کو رشتہ کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے تو اس وظیفہ کو پڑھیں برف باری روکنے کے لیے ہیں یہاں وظیفہ لکھا ہوا ہے کوئی شخص بھاگ جائے غائب ہو جائے تو اس کے لیے یہاں وظیفہ لکھا ہوا ہے زہر کا اثر کسی پہ ہو جائے تو اس سے بچنا کیسے یہ وظیفہ بھی یہاں لکھا ہوا ہے تو یہاں پر اس ایک کتاب کے اندر دیکھیں بخار شیص شفا کا یہ وظیفہ یہاں لکھا ہوا ہے ظالم و شیطان کی شرصے پناہ کے لیے وظیفہ یہاں لکھا ہوا ہے حضرتِ حنیس کی دعا لکھی ہوئی ہے قوت حافظہ کے لیے یہاں دعا لکھی ہوئی ہے زبان میں لکنات ہو جائے بنائی کی حفاظت کے لیے دعا ہے پیٹ کے درد کے لیے یہاں دعا لکھی ہوئی ہے تلی بڑھ جانے کے لیے اس کے لیے دعا لکھی ہوئی ہے ناف اتر جائے تو بھی یہاں دعا لکھی ہوئی ہے ہر ایک کام کے لیے دیکھیں یہاں دعا موجود ہے پھوڑا پنسی ہو جائے اس کے لیے دعا ہے یہ بخار کے لیے دعا ہے پھر جانب یہ بانچ پندور کرنے کے لئے دعا ہے فاگل کتہ کار لے تو اس کے لئے وظیفہ ہے ہر ایک چیز کے لئے حیزہ کے لئے وظیفہ ہے قیہ کے لئے الٹیاں ہوتی ہیں درد ہوتا ہے درد شکم پیٹ میں درد ہوتا ہے پیٹ میں بچہ ٹیڑا ہو جائے اس کے لئے دعا لکھی ہوئی ہے درد آزا جسم میں کئی بھی درد ہے اس کے لئے دعا لکھی ہوئی ہے احتلام سے حفاظت احتلام زیادہ ہوتا ہے اس سے بچنے کے لئے دعا لکھی ہوئی ہے آنکھوں کی حفاظت کے لئے آنکھیں درد ہوتا ہے اس کے لئے یہاں دعا لکھی ہوئی ہے یعنی ایک کتاب کے اندر آپ کہہ لیں کہ علم کا اور دعاوں کا خزانہ چھپا ہوئی ہے شگر کا علاج دیکھیں شگر کے علاج کی دعا ساری دعایں قرآن سے اور حدیث سے ہیں سب قرآن اور حدیث سے لکھی ہوئی ہیں گھر میں مدنی محول اچھا محول بنانا ہے گھر میں آج کل ہر گھر کا محول بگڑھ لائے تو ہر شکر چاہتا ہے میرے گھر کا محول اچھا بنے اس کے لئے دعایں یہاں لکھی ہوئی ہیں کرزہ ہو گیا ہے مہنگائی کا دور ہے پاکستان میں ہر ایک پر کرزہ چڑھ لائے کرزہ اتارنے کے لئے دعا یہاں لکھی ہوئی ہے اور پھر یہاں اللہ کے نینیانوے نام کے ساتھ ان کی جو فضائل ہیں جو جو پڑھتے رہیں گے جو برکتیں آپ کو ملیں گے لکھا ہوا ہے جیسے یار احمان جو کوئی صبح کی ناماز کے بعد پڑھے گا مخصوص کانٹیٹی لکھی ہوئی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا کسی کو مخلوق پر مہربانی اور مختلف اس طریقے کی چیزیں اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں یعنی اس کتاب کے اتنی برکت ہے اور اتنی چیزیں اس کتاب کے اندر ان لوگوں نے شامل کر دی ہیں پھر یہاں نوافل لکھی ہوئے ہیں نواز چاش کا طریقہ اس کی فضلت لکھی ہوئی ہے تو یہ تمام کی تمام چیزیں یہاں اس کتاب سے نابینا کو آنکھیں مل گئیں اس طریقے کی بہت ساری چیزیں فضائل روزوں کے اوپر دیکھیں پورا روزے کا ایک پورا چپٹر اور باب بنایا ہوا ہے تو یہ تمام کی تمام چیزیں یہاں لکھی ہوئی ہیں اور ہر چیز حدیث قرآن کے ریفرنس سے یہاں پہ شامل کی گئی ہے تو اس چیز کو اس کتاب کو آپ جو ہے وہ اپنے گھر میں لے سکتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں اور اس کتاب کی بھرکت ہے انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے چاہا تو آپ کو ملیں گی دیکھیں اس کتاب میں جو حوالے شامل کیے گا ہیں وہ قرآن مجید سے ہیں ترجمہ سے ہیں تفسیر سے ہیں روح المعانی کی تفسیر مخاری شریف شعب المعانی موجمالوسا ساری قرآن اور حدیث کی کتاب ہے نا سارے ریفرنس یہی سے لئے گا ہیں اور یہاں سارے ریفرنس لکھے ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں سارے کے سارے ریفرنس لکھے ہوئے ہیں یعنی ایسے ہی کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں لکھ دی گئی ہے کہ ہر چیز کتابوں سے لے کے اور مستند طریقے سے وظیفوں کی صورت میں اور قرآنی آیات کی صورت میں اور حدیث کی صورت میں اس میں شامل کی گئی ہے تو آپ اس کتاب کو حاصل کریں اور اس کے فائدے حاصل کریں بہت زیادہ انشاءاللہ برکت نصیب ہوگی مجھے بھی دعا میں یاد رکھتے گا ہاں جی تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کتاب جو ہے مدنی پنسورہ یہ اس کی کتنے فوائد ہیں کتنے سارے کام یہ نکالتی ہے چھوٹی زی کتاب اگر آپ اپنے گھر میں رکھ لیں گے تو آپ کے سیکڑوں مسائل بلکہ میں ایک ہزاروں مسائل حل ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اس سے خیر و برکت ہوگی اس کے وظائف کو اگر روزانہ کے بنیاد پر آپ پڑھیں گے آپ کے گھر والے خواتین گھر کی بچے پڑھیں گے تو انشاءاللہ رسک کی برکت جان و مال کی حفاظت بیماریوں سے بچاؤ اور بروقت جو مسائل پیش آ جاتے ہیں کسی کو بخار ہو گیا نزلہ ہو گیا کوئی شخص گم ہو گیا کوئی اور رسک تنگی آگئی پریشانی آگئی تمام کی تمام چیزیں ان کا حل جو ہے وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے اور ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کا ہم آپ کا بہت شکریہ عطا کرتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری ویڈیوز کو اسی طریقے سے دیکھتے رہے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ